اب آ جاتے ہیں تشخیص ڈیاغناؤسز تصدیق کیسے ہوگی کنفرمیشن کیسے ہوگی کے ہرنیاں دیکھیں آپ کو جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کی علامات اور چیک اپ سے آپ کا معاینہ کر کے آپ کو خاسوا کے آپ کو خاسی کا کہہ کر تصدیق کرے گا اور آپ کی کیس اسٹری سے تصدیق کرے گا کہ آپ نے کوئی بھاری وزن تو نہیں اٹھا ہے کوئی چوٹ تو نہیں لگی آپ روزانہ کتنا عرصے بیٹھتے ہیں آپ کا وزن کتنا ہے اس کے بعد جو کنفرمیشن ہوگی ہرنیاں کے مرز کی وہ الٹرا ساؤن سی ٹی سکین وغیرہ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے لیکن بہت سے ڈاکٹر جو جنرل سرجنز ہوتے ہیں جو ہرنیاں کے خاص ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو اسپیشلیس ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہرنیاں کے وہ آپ کی کیس اسٹری اور اگزائم کر کے ہی عموماً پتہ چلا لیتے ہیں کہ آپ کو ہرنیاں کا مرز ہے سو علاج کیا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے ویسے تو درد اور سوجن جب ہوتی ہے ہرنیاں میں تو اس کے لیے عدویات یعنی میڈیسنز تجویز کی جاتی ہیں لیکن عام طور پر اس کا علاج سرجری سے ہی ہوتا ہے سو اچھی بات یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر قابل علاج ہے سرجری کے دوران آتوں کو ان کی اصل جگہ یعنی پیٹ کے اندر اور اوپر واپس لائے جا سکتا ہے پیٹ کے پٹھوں کو سیا جاتا ہے یعنی ٹاکے لگتے ہیں سرجری عام طور پر تین سال کی عمر یعنی بچے جو تین سال کے ہوتے ہیں اس کے بعد ہی کی جاتی ہے بہت زیادہ چھوٹے بیبیز میں نہیں کی جاتی ہے اگر ان کو ہرنیاں ہوتی ہے ہرنیاں کی دوسری قسم یعنی امبلائیکل ہرنیاں عام طور پر خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے اور کسی قسم کی سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ تھی علاج کی